آج سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے یا یہ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی نے رام للا کے پران پرتشتہ کارکرم کا راجنیتی کرن کر دیا ہے بی جے پی رام کا استعمال چناؤں میں کرنا چاہتی ہے آج اسی کانگریس پارٹی کے کچھ نیتا اپنی ہی پارٹی کا جھنڈا لے کر رام مندر پہنچ گئے جس کے بعد وہاں موجود شردھالووں نے رام بھکتوں نے اور وہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان سے کانگریس کے نیتاؤں کا بیواد ہو گیا جھگڑا ہو گیا ان نیتاؤں میں اتر پردیش کانگریس کے ادھیکش اجیر آئے سمیت کئی بڑے نیتا تھے جن سے لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر بی جے پی رام للا کی پران پرتشتہ کے کارکرم کا راجنیتی کرن کر رہی ہے اگر بی جے پی بھگوان شری رام کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے اسے لوگ سبا چناؤں میں استعمال کر رہی ہے تو پھر کانگریس پارٹی کی یہ نیتا اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کر رام مندر کیا کرنے آئے تھے حالانکہ کانگریس کا آروپ ہے کہ ویرود کرنے والے لوگ رام بھکت نہیں بلکہ بی جے پی کے کارے کرتا تھے اور اسی وجہ سے یہ پورا ویواد ہوا ہے کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس گھٹنا کے پیچھے بی جے پی کی کارے کرتا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کے پیچھے رام بھکت ہیں جنہیں کانگریس کے نیتاؤں کا وہاں آنا پسند نہیں آیا کانگریس چاہے اس گھٹنا کو بہت چھوٹا کہہ سکتی ہے لیکن یہ گھٹنا بہت مہتپون ہے کیونکہ ایودھیا میں رام بھکت اگر کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو وہاں آنے نہیں دے رہے اگر ان کا وہاں ویرود کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور سمیہ کیسے بدل رہا ہے وقت کا موڈ دیش کا موڈ جنتہ کا موڈ کیسے بدل رہا ہے یہ گھٹنا اس کا ایک سوچک ہے اب کانگریس کے نیتا چاہیں تو اس گھٹنا سے کچھ سیکھ لے سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے معمولی سی گھٹنا بتا کر یا اس کے لیے بی جے پی کو دوش دے کر اس گھٹنا کو کودے کے ڈبے میں ڈال سکتے ہیں اور اس سے کچھ نہ سیکھیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی گھٹنایں ہوتی ہیں یہ جنتہ کے موڈ کو بتاتی ہے اور کانگریس کو اگر چناؤں میں اچھا پردرشن کرنا ہے تو اسے کانگریس کے نیتاؤں کو جنتہ کے اس بدلتے ہوئے موڈ کو سمجھنا ہوگا اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ رام مندر کا ویرود کرنے سے ہو سکتا ہے الپ سنکھیک ووٹ اسے مل جائیں لیکن اس دیش میں جو سو کروڑ ایک سو دس کروڑ ہندو رہتے ہیں پھر وہ ان سے دور چلے جائے اور دیکھیں یہ سمجھ کا ہی ایک چکر ہے جو وپکشی نیتہ پہلے رام بھکتوں کو ایودھیا آنے سے روکتے تھے جب رام بھکتی ایک اپراد مانا جاتا تھا اب وہی نیتہ رام بھکت ان وپکشی نیتاؤں کو ایودھیا آنے سے روک رہے ہیں یعنی پہلے یہ نیتہ رام بھکتوں کو روکتے تھے اب رام بھکت انہیں ایودھیا آنے سے روک رہے ہیں اس لئے اب ہم سمیہ کے اسی چکر کا ایک بلیک اور وائٹ وششن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ 1990 میں پردھان منطری تھے وی پی سنگھ اور یو پی کے پردھان منطری تھے مولائم سنگھ یادہ اور 1990 میں بھی اور یو پی کے مکھے منطری تھے مولائم سنگھ یادہ اور 1990 میں بھی دیش میں اور اتر پردیش میں اسی طرح کیا آپ سمجھ لیجئے ایک ڈبل انجن والی سرکار تھی ڈبل انجن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک انجن تھا مولائم سنگھ یادہ والا انجن اور دوسرا تھا وی پی سنگھ والا انجن اور اس سمیں ان دونوں کی وجہ سے مسلم تشتی کرن اپنے چرم پر تھا اور اب 2024 میں پردھان منطری ہیں نریندر مودی اور یو پی کے مکھے منطری ہیں یوگی آدیت تینات اور اب ڈبل انجن کی یہ سرکار ہے لیکن ان دونوں سرکاروں میں انتر یہ ہے کہ پہلے اتر پردیش میں رام بھکتوں کو اپرادی مانا جاتا تھا اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر گولیاں چلائی جاتی اور اب رام بھکتوں پر پھول برسائے جا رہے ہیں اور ان کے پریوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایودھیا بلا کر ان کا سممان کیا جا رہا ہے یعنی تب میں اور اب میں اتنا ہی انتر ہے جتنا بلیک اور وائٹ میں ہوتا ہے 1990 کا سمیں دیکھئے آسے 33 ورش پہلے یہ فیضاباد کا سمیں تھا اور آج 33 ورش کے بعد ایودھیا کا سمیں ہے اس دور میں آیودھیا زیلے کا نام فیضاباد ہوا کرتا تھا اور اس سمیں تتکالین پردھان منطری وی پی سنگھ اور اتر پردیش کے تتکالین مکھے منطری مولائم سنگھ یاداو کے بیچ خود کو مسلم ہتیشی ثابت کرنے کی ایک ہوڑ لگی ہوئی تھی مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتیشی کون ہے اس کی ہوڑ تھی وی پی سنگھ چاہتے تھے میں بنوں اور مولائم سنگھ چاہتے تھے کہ میں بنوں اور دونوں نے تھا مسلم ووٹوں کی راجتی کرنے کے لیے ایسے ایسے فیصلے لے رہے تھے جو دیش کے مسلمانوں کو بہت اچھے لگے لیکن ہندووں کو ان کا دمن ہونا شروع ہو جائے اور مولائم سنگھ یاداو نے تو اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ وہ بابری مسجد کی سرکشہ میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے اور ان کی سرکار میں ایک پرندہ بھی ایودھیا پر جا کر ایودھیا میں پر نہیں مار پائے گا اس سب کے بیچ ایودھیا میں ہر سال کی طرح وارشک پرکرمہ کے کارکرم کے لیے ہزاروں لوگ دوسرے راجوں سے ایودھیا پہنچ رہے تھے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں انیس سو نبے کی اور اسی دوران رام مندر کے لیے بھی ایودھیا میں کار سیوہ کرنے کی گھوشنہ ہو گئی جس کے لیے چالیس ہزار کار سیوہ کرفیو لگنے کے باوجود ایودھیا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے ہمارے تو شو کا نام ہی ہے بلیک اینڈ وائٹ آج آپ کو اسی بلیک اینڈ وائٹ کے دور میں لے کر چل رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ تیس کی تیس اکٹوبر انیس سو نبے کو کیا ہوا تھا یہ تب ہی کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جو رام مندر آج بن رہا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں بن رہا اس کے پیچھے بہت سنگھرش ہوا ہے تیس اکٹوبر انیس سو نبے کو جب ان کار سیوکوں نے ران جنب بھومی کی طرف پیدل یاترہ شروع کی تب ایودھیا میں بھاری سنکھیا میں پولیس بلکہ تیناتی کی گئی تھی اور ملائم سنگھ آدب نے پولیس کو یہ آدیش دیا تھا کہ اگر کوئی کار سیوک بابری مسجد کی طرف بڑھتا ہے تو اس پر کارے وائی کرنے میں ذرا بھی سنکوچ نہ کیا جائے گولی چلانے میں آپ کا ہاتھ ذرا بھی کانپنا نہیں چاہیے تھا کانپنا نہیں چاہیے یہ آدیش تھا ملائم سنگھ آدب کا پولیس کو حالانکہ جب ہزاروں کار سیوک جائے سیارام کے نارے لگاتے ہوئے بابری مسجد کے مکھے گمت تک پہنچ گئے اور چڑھ گئے اس پر اور وہاں کولکتہ سے آئے کوٹھاری بندھوں نے مسجد پر جھنڈا پھیرا دیا تو اس کے بعد پولیس نے ایودھیا میں بڑے پیمانے پر کاروائی کی اور کاروائی کیا انہوں نے بڑے پیمانے پر ہنسا کی اس دیش میں جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے جائے سیارام کے نارے کو سامپردائق بنا دیا ہے اسی طرح گوہ سیوہ کو بھی کٹر ہندوتو اور پچھڑے پن سے جوڑ کر ہمارے دیش میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کا مزاک بھی اڑاتے ہیں اگر آپ آج بھی کہیں باہر جا کر کہیں کہ میں گوہ سیوہ کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ آپ کا مزاک اڑائیں گے اگر آپ آج باہر جا کر گوہ موتر کی بات کر دیں گوہ سیوہ کی بات کر دیں کہہ دیں کہ گائے ہماری ماتا ہے تو بہت سارے لوگ آپ کا مزاک اڑائیں گے آپ کو انپڑ سمجھیں گے آپ کو پچھڑا ہوا سمجھیں گے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ کٹر ہیں آپ کٹر ہندو ہیں آپ سے تھوڑا بچ کر چلیں گے خاص طور پر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سیکلر سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو دھرم نرپیش سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بدوان سمجھتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک اور بہت بڑا بدلاؤ اس دیش کا دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ آج ہم آپ کو دیش کے ایک ایسے پردھان منتری سے ملوائیں گے جو خود اپنے سرکاری آواز میں گائےوں کو پالتے ہیں اور کھل کر گوہ سیوہ بھی کرتے ہیں پردھان منتری موڈی کی گوہ سیوہ کرنے کی تصویریں اور ان کا ویڈیو آج کل چاروں طرف چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ان چھوٹی چھوٹی گائےوں کے بارے میں بھی جاننے کے لیے اتصک ہیں جنہیں پردھان منتری موڈی چارہ کھلا رہے ہیں آج ہم آپ کو گائے کی اس نسل کے بارے میں بتائیں گے جو آکار میں اتنی چھوٹی ہے کہ آپ پالتو جانوروں کی طرح انہیں اپنے اپارٹمنٹ میں بھی پال سکتے ہیں ایوڈیا میں رام لالا کی پرانہ پرتشتہ کے لیے پردھان منتری موڈی جس گیارہ دنوں کے وشیش ورت انوشتھان کا پالن کر رہے ہیں اس میں اپواس کے دوران زمین پر سونے کے ساتھ ساتھ نیامیت روپ سے گوہ سیوہ بھی کرنی ہوتی ہے اور اسی لئے پردھان منتری موڈی پرتی دن اپنے آواز پر ابھی گوہ سیوہ بھی کر رہے ہیں پردھان منتری موڈی نے اپنے آواز پر آٹھ سے دس گائےوں کو پالا ہوا ہے تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے ایک ایسا پردھان منتری دیش کو ملا ہے جو اپنے سرکاری آواز پر گائےوں کو پالتا ہے اور پردھان منتری موڈی کے گھر پر اس سمیں آٹھ سے دس گائے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جن کی وہ سیوہ کرتے ہیں اور یہ سب ہی بھارتی نسل کی گائے ہیں اور ان میں بھی جس گائے کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے اس کا نام ہے پنگا نرو گائے جس کی ہائٹ ستر سے نبی سنٹی میٹر یعنی سمجھ لیجے دھائی سے تین فیٹ کے بیچ ہوتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے چھوٹی گائے ہیں جو کچھ ورشوں پہلے تک ویلکت ہونے کی کاغار پڑتی یعنی اگر اس کی ہائٹ دیکھیں گے آپ تو جہاں میرا ہاتھ ہے شاید اتنی ہوگی اس کی ہائٹ ان گائےوں کو پنگا نرو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نسل کی گائے آندر پردیش کے اس کشیتر میں پائی جاتی ہے جسے پنگا نرو کہتے ہیں یعنی اصل میں پنگا نرو ایک جگہ کا نام ہے اور یہ کشیتر چٹور زلے میں پڑتا ہے اور اس پنگا نرو کشیتر میں جو گائے پائی جاتی ہے اسی کے نام پر اس گائے کا نام پڑا ہے ان گائیوں کا وزن زیادہ سے زیادہ دو سو کلو گرام ہوتا ہے اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس نسل کی گائے چارہ کم کھاتی ہے اور ساماننے گائیوں کی تلنا میں ان کا دودھ بھی زیادہ گاڑھا ہوتا ہے پوشٹک ہوتا ہے اور عوشدیے گڑوں سے بھرپور ہوتا ہے اس نسل کی ایک گائے پرتی دن پانچ کلو گرام کے آس پاس چارہ کھاتی ہے اور عوستن ایک سے تین لیٹر دودھ روز دیتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دودھ میں فیٹ کی ماترہ آٹھ پرسنٹ تک ہوتی ہے جبکہ ویدیشی اور دوسری نسل کی گائیوں کے دودھ میں فیٹ کی ماترہ تین سے ساڑھے تین پرسنٹ تک ہوتی ہے اس کے علاوہ ان گائیوں کا پیچھے کا حصہ نیچے کی اور جھکا ہوتا ہے اور ان کی پونچ لمبی ہوتی ہے جو زمین کو چھوتی ہے اور ان کے سینگ کچھ ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں اور اس نسل کی زیادہ تر گائیوں کا رنگ سفید ہوتا ہے اس نسل کی ایک گائے کی قیمت ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کہیں بھی ہو سکتی ہے اور اس گائے کے ایک لیٹر گو موتر کی قیمت دس روپے ہے جبکہ اس کے ایک کلو گرام گوبر کی قیمت پانچ روپے ہے اور یہ بھارت کی وہ گائے ہیں جسے پراشین سمیں میں رشی مونی بھی پالا کرتے تھے اور اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اسے کسی پیٹ اینیمل کی طرح جن آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھروں میں لوگوں نے اپنے اپارٹمنٹس میں اپنے فلیٹس میں یا جہاں بھی وہ رہتے ہیں آج کل ایک نیا چلنج چلا ہے لوگ پالتو جانور اپنے گھر میں ضرور رکھتے ہیں تو آپ بھی کسی پالتو جانور کی طرح بڑی آسانی سے اپنے گھر میں اپنے اپارٹمنٹ میں اس گائے کو پال سکتے ہیں کیونکہ یہ گائے باقی کے پالتو جانوروں کے برابر ہی اتنی ہی جگہ میں آسانی سے رہ سکتی ہے بھارت میں گائیوں کی لگ بگ پچاس نسلیں ہیں اور ورش 2013 کی ایک ریپورٹ کے انسار آندر پردیش میں اس نسل کی گائیوں کی سنکھیا صرف دو ہزار سات سو بہت تر تھی لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان گائیوں کے سرکشن پر تیزی سے کام ہوا ہے اور ورش 2019 میں ان گائیوں کی سنکھیا تیرہ ہزار دو سو پچھتر پہنچ گئی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب سے بھارت کے لوگوں نے پردھان منتری موڈی کو ان گائیوں کے ساتھ دیکھا ہے تب سے دیش میں گوہ سیوہ کرنے والے لوگ ان گائیوں کو خرید کر پالنے کی اچھا جاتا رہے اور آندر پردیش میں ان گائیوں کی جو سب سے بڑی گوش آلہ ہے اس کے مالک کو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہی سینکڑوں لوگ فون کر کے ان گائیوں کو خریدنے کی اچھا جاتا چکے ہیں اب یہ بدل آپ دیکھئے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہم نے آپ سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ کو رام چرت مانس کی ایک پرتی اپنے گھر پر ضرور رکھنی چاہیے اور جب آپ اپنے دوستوں کو پریوار میں رشداروں کو کسی خاص موقع پر کوئی گفت دیتے ہیں توفہ دیتے ہیں تو بھینٹ کے روپ میں بھی آپ انہیں رام چرت مانس کی ایک پرتی دیں اور ہماری اس اپیل کے بعد اب دیش کے لوگ بڑی سنکھیا میں ایسا کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سمیہ دیش بھر کے لوگ رام چرت مانس کو خریدنے کے لیے گیتہ پریس سے لگاتار سمپر کر رہے ہیں اور گیتہ پریس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ رام چرت مانس کی کوپیز اس سمیہ آؤٹ آف سٹاک ہو چکی ہیں اور یہ ستھی بھی تب ہے جب گیتہ پریس ہر مہینے رام چرت مانس کی ایک لاکھ کوپیز کا پرکاشن کر رہا ہے آپ اس بار نئے ورش پر کوئی ریزولیشن یا کوئی پرتیگیا لینا چاہتے ہیں تو وہ پرتیگیا کیا ہونی چاہیے آپ کو آج ہمیں ایک سجھاپ دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے وہ پرتیگیا ہونی چاہیے کہ بھگوان شری رام کے اس دیش میں جو ایک سو دس کروڑ ہندو رہتے ہیں انہیں اپنے ہردے کے ساتھ اپنے گھر پر رام چرت مانس کو ستھان دینا چاہیے اور رام چرت مانس کو اپنے گھر میں آپ کو ضرور رکھنا چاہیے آپ چاہیں تو ایک دوسرے کو جب آپ گفٹ کرتے ہیں یہ آپ نے ایک گفٹ دیکھا کہ آپ بھگوان شری رام کے مندر کا موڈل ایک دوسرے کو گفٹ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی آج میں آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ کو ایک گفٹ کرنا ہی ہے تو آپ رام چرت مانس کی ایک کوپی ایک دوسرے کو گفٹ کیجئے موسیقی موسیقی تاریخ کی گھوشنا ہوئی ہے تب سے ہمارے اوپر دباؤ بڑھ گیا ہے پسکوں کی آپورتی کرنے کا ہماری ساری برانچوں سے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں لوگوں میں اتنا اتصاہ ہے کہ لوگ رام چرت مانس کو ہنوان چلی شاہ کو سندر کارن کو بڑی پہمانے پر پاٹ کرانے کے لیے بانٹنا بھی چاہ رہے ہیں اب ہم پچھلے سال وچ سال کی دولنا کریں تو پچھلے سال لگ بھگ پچھتر ہزار پستکے اوشت میں ہم چھاپ کر کے دے دیتے تھے تو لگ بھگ لگ بھگ پورتی ہو جاتی تھی پچھلے ورس سے اور ابھی اگر دیکھا جائے تو مانگ میں اچانک بہت ادھیک بڑھوتری ہو گئی اب ہم تو اتنی تیاریت ہمارے پاس ہے نہیں کہ میں اچانک دو لاک چال لاک رام چرت مانس چھاپ کے دے دوں لیکن پچھلے دنوں سے لگ بھگ ایک لاک پرتیاں ہم پرتی مہا چھاپ کے اپلپت کرا دے رہے ہیں چھاپ کے دے